فرینڈز ویلکم ٹو ریلوے پاکستان میں اس وقت موجود ہوں بھلوال ریلوے سٹیشن پر جو تیسیر بھلوال ڈسٹرکٹ سرگودہ میں واقع ہے آپ نے بھلوال ریلوے سٹیشن سے میری کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں بھلوال سے سرگودہ تک کی ایک ٹرین جرنی بھی تھی جو ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس پر تھی اور آج پھر آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹرین جرنی لے کر حاضر ہو ہوں بھلوال ریلوے سٹیشن کی انٹرنس پر مختلف قسم کے پوسٹر نظر آئے جس میں ملت ایکسپریس کے قرائنامے کا پوسٹر بھی شامل ہے اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھی پوسٹر آوائزہ کیا گیا تھے جبکہ رائٹ سائٹ پر بہت خوبصورت تصاویر تھی جن میں اٹک بریج کی ایک پچر اور ریلوے ہیڈکوارٹر کی پچر بھی شامل تھی بھلوال ریلوے سٹیشن شورکوٹ لالا موسا برانچ لائن پر واقع ہے شورکوٹ لالا موسا برانچ لائن کی کل لمبائی تقریبا 314 کلومیٹر ہے جبکہ اس برانچ لائن پر بھلوال تقریبا شورکوٹ سے 196.35 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے چوبیس کھینٹوں کے دوران بھلوال ریلوے سٹیشن سے اپ اور ڈاؤن کی کل ملا کر چار ڈرین گزرتی ہیں جن میں 11 اپ اور 12 ڈاؤن ہزار ایکسپریس اور 17 اپ اور 18 ڈاؤن ملت ایکسپریس شامل ہیں اور ان کا یہاں پر دو دو میٹ کا سٹوپ بھی ہے آج کی میری جرنی تھی بھلوال سے لالا موسا جنکشن تک جو کہ 118 کلومیٹر کا سفر ہے اور اس کیلئے ٹرین تھی 11 اپ ہزار ایکسپریس جو کراچی سے حویریاں کے درمیان چلتی ہے پاکستان ڈریلویز کے اوفیشل ٹائم ٹیبل کے مطابق ہزار ایکسپریس صبح 5 بچ کر 48 منٹ پر بھلوال پہنچتی ہے لیکن آج 50 منٹ کی تافیر سے صبح 6 بچ کر 37 منٹ پر پہنچی موسیقی ٹرین رکھتے ہی میں چلا اپنی کوچ کی طرف کینکہ ہزار ایکسپریس بھلوال پر صرف دو منٹ رکھتی ہے میری 16 نمبر کوچ تھی جو کہ ایک سین این آر کوچ تھی ہزار ایکسپریس صرف ایک آنمی گلاس کوچس پر مشتمل ہوتی ہے اور بھلوال سے لالا موسا جنکشن تک 118 کلومیٹر کا یہ سفر دو گھینٹے پچیس منٹ میں تیہ کرتی ہے تقریباً 53 کلومیٹر فی گھینٹے کی اوسط رفتار سے اس برانچ لائن پر سفر کرتی ہے موسیقی تاریخ تھی 19 نمبر 2020 اور تقریباً 3 منٹ کے سٹوپ کے بعد صبح 6 بچ کر 40 منٹ پر ہزار ایکسپریس بھلوال ریلی سٹیشن سے روانا ہوئیں آج 11 اپ ہزار ایکسپریس کو پی اچے ٹوینٹی ایٹ تری ون سکس لوگوموٹیف لیٹ کر رہا تھا موسیقی 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 ہوتا ہے لیکن ٹرین کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا سورج اور بھی دلنشین سما پیش کرتا ہے موسیقی 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 چار منٹ رکھنے کے بعد ساتھ بچ کر چار منٹ پر ہزارہ ایکسپریس فلر ون ریلے سٹیشن سے حروانہ ہوئی اور اپنے اگلے سٹاپ ملکوال جنکشن کی جانب بہنے لگی موسیقی 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 ہزارہ ایکسپریس صبح سات بچ کر چالیس منٹ پر پہنچی ملکوال جنکشن پر جہاں یہ ٹرین پانچ منٹ کے لیے رکھتی ہے ملکوالجک تقریباً پانچ منٹ سٹوپ کرنے کے بعد 11 اپ ہزارہ ایکسپریس ملکوال جنکشن سے روانہ ہوئی یہاں سے ڈپارچر کے مناظر آپ بھی انجوائے کریں تقریباً پانچ منٹ سٹوپ 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 کریں وقت ہوا تھا سات بچ کر پچاس منٹ اور ملکوال جنکشن سے نکلے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے تھے اور اب آہستہ آہستہ ٹرین کی رستار میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو چکا تھا موسیقی 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 اور اپنے اگلے سٹاپ ڈنگا کی جانت بڑھنے لگیں سٹاپ ڈنگا کی جانت بڑھنے لگیں آٹھ بچ کر چونتیس منٹ پر ہزارہ ایکسپریس نے آہستہ رفتار میں چلیاں والا ریلی اسٹیشن کو کروس کیا سٹاپ ڈنگا کی جانت بڑھنے لگیں سٹاپ ڈنگا کی جانت بڑھنے لگیں آزارہ ایکسپریس کافی اچھی رفتار کے ساتھ موو کر رہی تھی موسیقی 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 ایکسپریس پانچی ڈنگا ریلے اسٹیشن پر جو لالا موسا جنکشن سے تقریبا 23 کلومیٹر پہلے آتا ہے دنگا ریلے اسٹیشن پر دو منٹ کا سٹاپ کرنے کے بعد ایلیون اپ ہزارہ ایکسپریس لالا موسا جنکشن کی جانب آٹھ بچ کر 45 منٹ پر روانہ ہوئی موسیقی 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 موسیقی